اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیثت القبرہ سلام علیہہ ام المومنین کے نام سے مشہور تھی پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین زوجہ اور حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کی مادرِ گرامی ہیں آپ نے بحثت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی اور آپ پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہے حضرت حدیثت القبرہ سلام علیہ نے اپنی ساری دولت سلام کی راہ میں حرچ کی پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی حدیثت القبرہ سلام علیہ کے احترام میں ان کی زندگی کے دوران دوسری زوجہ احتیار نہیں کی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد فرماتے تھے ایک کول کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حدیثت سے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ تھے اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم تھی اس بنا پر ابراہیم کے علاوہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی اولاد بی بی حدیثت القبرہ سلام علیہ وآلہ وسلم سے تھی حضرت حدیثت القبرہ حویلت بن اسد اور فاطمہ بن تزائدہ کی بیٹی تھی آپ بیسل سے تیس یا چالیس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں اور اسی شہر میں اپنے والد کے گھر پر پرش پائیں اسلام سے پہلے حضرت حدیثت کے بارے میں کوئی دقیق معلومات میسر نہیں ہیں صرف اتنا ملتا ہے کہ آپ ایک مالدار ہاتون تھی تجارت کرتی تھی اپنے سرمایہ کو مزاربہ اور تجارت کے لیے لوگوں کو استہدام کرنے میں صرف کرتی آپ ایک شریف ہاتون تھی جنہیں خدا نے خیر اور کرامت عطا کی نصب کے لحاظ سے عرب کے ایک متوسط گیرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن عظیم شرافت اور دولت کی مالکہ تھی حدیثت القبرہ صلی اللہ علیہہ بنت حویلد اعلا نصب حضب کی مالکہ اور ایک دولتمند تاجر ہاتون تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جب بی بی حدیثت القبرہ صلی اللہ علیہ سے ہوئی تو ان کی عمر اس وقت پچیس سال تھی حضرت حدیثت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک سلوک اچھے گفتار اور اعلیٰ احلاقی اقدار اور اماننداری سے متاثر ہوئی تو انہوں نے پرغمبر اکرم کو اپنے تجارتی سمان پر امین مقرر کر کے تجارت کے لئے شام روانہ کیا اور اس سفر سے واپسی پر جب محسلہ نامی اپنے غلام کی زبانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد حسوسیات سے آشنا ہوئیں تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا اظہار کیا بعض مولو رہین کے مطابق حضرت بی بی حدیثت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت امانت حسن و خلق اور نیک سلوک سے متاثر ہو کر آپ سے شادی کی حاش ظاہر کی حضرت حدیثت القبرہ کی مالی امداد کی بطولت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً غنی اور بے نیاز ہو گئے خداوند مطال آپ کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے آپ کو تہہ دست پایا تو مالدار بنا دیا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے حدیثت القبرہ کی دولت نے پہنچایا رسول خدا نے حدیثت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سروت سے مکرزو کے کرز ادا کی یتیموں تہہ دستوں اور بے نماؤں کے مسائل حل کی شیب ابی طالب کے محاصرے کے دوران حضرت بی بی حدیثت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت بنی حاشم کی امداد میں سرف ہوئی یہاں تک کہ احادیث میں آیا ہے کہ ابو طالب اور حدیثت القبرہ نے اپنا پورا مال اسلام اور قلعہ بند افراد کی راہ میں حرچ کیا شیب ابی طالب میں محاصرے کے دوران حضرت حدیثت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتیجہ حکیم بن حضام گندم اور خجوروں سے لدے ہوئے اونٹ لایا کرتا تھا بے شمار حطرات اور زہمت و مشکت سے بنی حاشم کا پہنچ جاتا تھا یہ بحشش اس قدر قابل قدر اور خالصانہ تھی کہ حداوند عالم نے اس کی قدر دانی کرتے ہوئے اس نیک کام کو اپنی طرف سے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ نیمتوں میں شمار فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس عظیم مرتبہ حاتون کے احسار کو ہمیشہ یاد فرماتے تھے حضرت حدیجہ دلکبرہ بازمت مالدار اور اپنے زمانے کی محسر ہواتین میں سے تھی جابر بن عبداللہ انساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں حضرت حدیجہ دلکبرہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے عورتوں کی سردار قرار دیتے ہیں اور اسی طرح پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حدیجہ دلکبرہ کو دنیا کی باکمال اور بہترین ہاتون قرار دیتے تھے حضرت حدیجہ دلکبرہ کو تاہرہ زکیہ مرضیہ صدیقہ سیدہ نساء کریش حیر النساء اور بازمت ہاتون کے القاب اور ام المومنین کی کنیت سے یاد کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت حدیجہ دلکبرہ کے خاص مقام و منزلت کی طرف اشارہ ہوا ہے حضرت حدیجہ دلکبرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین اور صادق ترین وزیر اور مشاور کی حیثیت رکھتے تھے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون دل کا باعث تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وسال کے سالوں بعد بھی آپ کو یاد فرماتے ہوئے آپ کو بے نظیر اور بے مثال ہاتون قرار دیتے تھے حضرت بی بی آئیشہ نے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حدیجہ دلکبرہ آپ کے لیے ایک بوری زوجہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور اس بات کے جواب میں فرمایا کہ حدا نے میرے لیے حدیجہ دلکبرہ سے بہتر کوئی زوجہ عطا ہی نہیں کی اور اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب میرے تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا اس نے اس وقت میری مدد کی جب میری مدد کو کوئی خاضر نہیں اس نے اس وقت مجھے اپنی دولت کا مکمل احتیار دے دیا جب دوسرے مجھے اپنی دولت سے دور رکھے جا رہے تھے حضرت حدیجہ دلکبرہ کی مادی اور دنیاوی دولت سے زیادہ ان کی معنوی سروت اہمیت کا حامد انہوں نے قریش کے بزرگان اور اشراف کی طرف سے دی گئی شادی کی پیشکش کو ٹھکرانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر کے طور پر انتحاب کرنے کے ذریعے مادی اور دنیاوی مال و دولت پر اہروی سعادت اور بحشت کے عبدی نغمات سے بہرہ مند ہونے کے ترجیح دی اور اپنی اکلمندی اور دور اندیشی کا ثبوت دیا انہوں نے ان نیمتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ان کی معیت میں نماز قائم کرنے والی اولین مسلمان ہونے کا عزاز بھی اپنے نام کر لیا اکثر تاریخی معحض میں حضرت حدیشت القبرہ کی تاریخ وفات کو بحشت کا دسویں سال یعنی حجرت مدینہ سے تین سال پہلے قرار دیا ان معحض میں وفات کے وقت آپ کی عمبر پینسر سال ذکر کی ہیں بعض مسادر میں ہے کہ حضرت حدیشت القبرہ کا سال وفات ابو طالب علیہ السلام کا سال وفات ایک ہی ہیں ابن سعب کا کہنا ہے کہ حضرت حدیشت القبرہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رہلت کے پینتیس دن بعد رہلت کر گئی ہیں اور وہ بعض دوسرے معرہین نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کی صحیح تاریخ دس رمضان ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اسی سال رہلت کر گئے تھے لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الخزن کا نام دیا اسلامی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی ردا اور اپنی جنتی ردا میں کفند بیا اور مکہ کے بلائی حصے میں واقعہ بہاڑی کوئے حجون کے دامن میں مقبرہ مولا جسے جنت المولا بھی کہتے ہیں اس میں سپورد حاق کیا آٹھویں صدی حجری میں حضرت حدیشت القبرہ کا مقبرہ ایک گمبت کے ساتھ بنایا گیا آل سعود کی حکومت اور اس کے توسط سے بہت سارے مذہبی اور تاریحی مقامات کے تحریب ہونے سے پہلے مکہ جانے والے بہت سارے حجاج حضرت حدیشت القبرہ کے مقبرے کا ذکر کرتے تھے موجودہ زمانے میں حضرت حدیشت القبرہ کے آرام گاہ پر ایک چھوٹی امارت بنی ہوئی ہے اور حج پر مکہ جانے والے حجاج اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ